اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این ایس اور میں ہوں آپ کی میزان میر شہینہ ناظرین آج ہم موجود ہے سری نگر کے پریس انکلیمٹ جہاں ایک بار پھر پی ایچی ڈپارٹمنٹ نے جو ہے اپنا احتجاج جو ہے یہاں پہ احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے آئیے ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے ایڈمنسٹریشن سے مہینوں سے تنکہ سے نحروم ہمارے ڈیلی ویڈیورس کیا گیا ہے لیکن کشمی پروینس کے سارے ڈیوزن میں دو مہینے اور وارٹر وکس ڈیوزن سری نگر میں پچھلے چھے مہینوں سے ہمارے ڈیلی ویڈیورس نے آرزی منازمین کو باتن کا واقعظار نہیں کی جاتا ہمارے جو اللہ 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 پاکتشی کے شکار ہو رہے ہیں قسم پروسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہم نے آج لگی انتظامیہ سے ایک بار فیل اپیل کی کہ سنوار کی شام تک ہماری تن کا واقعظار کی جائے اگر سنوار کی شام تک ہماری تن کا واقعظار نہیں کی گئی تو چودہ تاریخ بروز بودوار تمام پی اے جی کے چھوڑے بیڈے دفتر میں ایٹی جائج یہ ہر طالب رہے گی دوسری بات دوسری بات کی ایل جی منوشنہ صاحب نے کال ایڈیزنی جو بورڈ بنایا گیا تھا منویس ایکٹر کے حوالے سے اس کا ٹائم ایکسنٹ کیا ہے ایک مہینہ ہمارا ان سے ایک بات کہنا ہے ہم ان سے ایک مزارش کرنی ہے ہمارا ہماری جو ڈیمارڈ ہے وہ ڈیمارڈ نمبر ٹو ہے ہم چاہتے ہیں کہ مینمومیس ایکٹ کے ساتھ ساتھ ریگیوڈرائزیشن کو عمل میں رایا جائے ہم نے مینمومیس ایکٹ کے لئے قربانیاں نہیں دی ہے ہم نے بیس پنچے سال دپارٹمیٹ کی ختمت کیے یا کیا ہواہم کی ختمت کیے گولیوں میں کام کیا ہے نامسائی دانات میں کام کیا ہے ہم نے کھالی مینمومیس ایکٹ کے لئے نے کیا ہے بلکہ ہماری اولین ڈیمارڈ جو ہے وہ ہے ریگیوڈرائزیشن اگر سرکار احسان نہیں کرتی ہے تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم اپنے ہر طالب میں شدہ کریں گے اور شدہ پیس پروگرام میں شدہ سے کام کرتے رہیں گے جب تک ہمارا ہے کسی مردتی نہیں تو ناظرین آپ نے سنی لیا ہوگا کہ ان کی کیا ڈیمارڈ ہے ایڈمنیسٹریشن سے تو ملتے ہیں اگلی رپورٹ میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ